السلام علیکم ویڈیو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کلیجی جو ہے مٹن یا بیف کی اس کو سوفٹ کیسے کیا جائے اور اس کے اندر سے سمیل بالکل نہ آئے اکثر کیونکہ مٹن یا بیف جو بھی ہم کلیجی بناتے ہیں اس کی جو سمیل ہے وہ آتی ہے مسالے کے اندر سے کلیجی کے اندر سے اور جو کلیجی ہے وہ سوفٹ نہیں بنتی تو ایک طریقہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ جس طرح سے آپ کی کلیجی سوفٹ بھی بنے گی مسالہ بھی اچھا بنے گا اور سمیل نہیں آئے یہ سب سے پہلے کلیجی ہم نے لینی ہے جتنی بھی آپ کو چاہیے میرے پاس ایک کلیجی تھی اس کو میں نے دھویا نہیں تھا بالکل بھی میں نے اس میں ایک سیڈیٹ کھانے کا چمچ لسن ایڈ کیا ہے چھلکہ بھی اس کا میں نے لسن کا ایڈ کیا ہے یعنی چھلکے کے ساتھ ہی آپ نے لسن کو کوٹ لینا ہے اور ایک سیڈیٹ کھانے کا چمچ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ساتھی میں نے اس میں ایک چائے کا چمچ حلدی ایڈ کی تھی اور ایک کب دودھ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا دودھ ہم بہت زیادہ نہیں لیں گے بس اتنا لیں گے جو اچھے طریقے سے کلیجی کے اوپر لگ جائے ان تینوں جیزوں کو مکس کر کے ہم رکھیں گے بیس منٹ کے لیے تقریباً بیس منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے اب بیس منٹ کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے لسن کے جو چھلکے ہیں وہ ہم اتار لیں گے ساتھ سے اور کلیجی کو اچھے طریقے سے واش کر کے رکھ دیں گے کلیجی کو واش کر کے ساتھی ہم باول میں ڈال دیں گے اور ایک پیالی دہیز میں آئٹ کریں گے آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں پیسی بلار میٹچ آئٹ کریں گے آدھا چائے کا چمچ ہلدی آئٹ کریں گے ایک چائے کا چمچ زیرا پاودر آئٹ کریں گے دو سے تین چائے کے چمچ ہم نے اس میں دھنیا پاورڈر ایٹ کرنا ہے ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ اس میں کٹیوی لال میچ ایٹ کریں گے کلیجی تھوڑا سی سپائسی اچھی لگتی ہے اس وجہ سے اس میں ہم جو ہے کٹیوی لال میچ وہ تھوڑی زیادہ رکھیں گے آپ چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ ہم اس میں کٹا والا سندرک ایٹ کر رہے ہیں دو سے تین چائے کے چمچ ہم نے اس میں لیمن جوس ایٹ کرنا ہے لیمن جوس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دو سے تین چائے کے چمچ آپ اس میں سرکا ایٹ کر دیں یہ سب چیزیں ہم نے اس میں ایٹ کر لی ہیں اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہاتھ کی مدد سے ہی آپ اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے سارے مسالوں کو تاکہ جو کلیجی کے اوپر سارے مسالے ہیں دہی وغیرہ اچھے سے لگ جائے مکس کر کے ہم نے اس کو بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے بیس منٹ کلیجی کو تقریبا پورے ہو چکے ہیں میں نے کڑائی میں لیا ہے ایک پیالی آئل اس میں میں نے ایٹ کیا ہے ایک چائے کا چمچ زیرہ دو سے تین عدد بڑی الائچی ایک دارچینی کا پیس لیا تھا ان تینوں چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا پراؤن کر لینا ہے ساتھی ہم نے اس میں دو میڈیم سائز کے پیاس چوپ کیے ہوئے وہ ایٹ کر دینا ہے اور ان کو گولڈن براؤن کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے پیاس جو ہیں ان کو گولڈن براؤن کر لینا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کلیجی جس کو ہم نے مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا اچھے سے آپ نے کلیجی کو باول کے اندر جو مسالہ وغیرہ لگا ہوگا اس کو ساف کر کے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کی ہم بھنائی کریں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے کیونکہ کلیجی ہے اس کو جتنا بھونیں گے ہم اتنی ہی زیادہ اچھی بنے گی سمیل بالکل نہیں آئے گی تو ہم نے پہلے اس کو جو کلیجی ہے اس کو پہلے ہم نے بھون لینا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے پانچ سے سات منٹ جو ہیں پورے ہو چکے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے اس میں دو سے تین میڈیم سائز کے چوب ٹیمارٹر ایٹ کریں گے ٹیمارٹر ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو آٹھ سے نو منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھوننا ہے کیونکہ کلیجی جتنی ہم بھونیں گے اتنی ہی زیادہ اچھی بنے گی سمیل بالکل نہیں آئے گی اور آپ نے میڈیم فلیم پہ اس کی بھونائی کرنی ہے ہائی فلیم پہ بالکل نہیں کرنی اس سے کلیجی سخت رہ جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ ہی اس کی آٹھ سے نو منٹ کے لیے اس کی بھونائی کریں گے ہیں مچھے سے تاکہ ہماری جو کلیجی ہے بہت اچھے طریقے سے پک جائے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آٹھ سے نو منٹ کے بعد آئل الیدہ ہو چکا ہے بلکل اب ہم نے کرنا کیا ہے ایک گلاس میں لینا ہے پانی پانی میں ہم نے ایڈ کرنا ہے نمک کلیجی کے حساب سے کہ جتنی کلیجی میرے پاس ایک کلیجی تھی تو ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے نمک ایڈ کیا ہے اور ساتھی میں نے اس میں کلیجی کے اندر نمک کو نمک والے پانی کو ڈال دیا ہے یہ طریقہ ہے جی کلیجی کو نرم کرنے کا کچھ لوگ مسالہ بنا لیتے ہیں پہلے نمک وغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں تو کلیجی بعد میں ڈالتے ہیں کلیجی جب وہ ڈالتے ہیں تو کلیجی سخت ہو جاتی ہے مسالہ اچھا نہیں بنتا ہے اس میں لانے لگ جاتی ہے مسالے کے اندر سے تو کلیجی آپ کی اچھی جو پکی ہوگی تو ہی آپ کا مسالہ اچھا بنے گا یہ بات آپ یاد رکھیں اور اس طرح سے نمک بعد میں آپ ڈالا کریں جب کلیجی آپ کی پوری اچھی طرح سے پک جائے بھون جائے پھر آپ نے نمک کو لاسٹ پر ڈالنا ہے جب آپ نے اس کو گلانا ہے تھوڑا سا کلیجی کو ٹھیک ہے پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دس منٹ کے لیے پکایا تھا دس منٹ میں اس کا پانی ڈرائے ہو گیا تھا اس کو پھر تھوڑا سا ہم نے دو سے چار منٹ کے لیے مزید بھونا تھا اور ہماری کلیجی بلکل ریڈی ہو چکی ہے ساتھی میں نے اس میں لاسٹ پر ہری مرچیں ایڈ کر کے دو سے تین منٹ کے لیے دم دیا تھا اور کلیجی بہت ہی مزیدار مسالہ اس کا بہت اچھا بنتا ہے اور سمیل بلکل نہیں آتی ہے اور سب سے بڑی بات کلیجی جو ہے وہ سوفٹ ہوتی ہے اگر آپ مسالہ ایڈ کریں گے ہرہ دھنیا ایڈ کریں آپ ہری مرچیں ایڈ کریں ادھرک ایڈ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے وہ لاسٹ پر آپ اس پر ایڈ کریں اگر آپ لوگوں کو یہ میری ریسیپی پسند آئیے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کوکنگ ویڈ امیرہ کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ